مہمان سے کچھ بول بڑے سپیشل سیگمنٹ ہے اور آج ہمارے مہمان بڑے زبردست پیسنالیٹی کے مالک ہیں جی ملٹی ٹیلنٹیڈ ہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں نام کرنے کے بعد آگئے پاکستان کیوں آئے پاکستان یہ میں اور آپ دونوں جانیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے پرسو نہیں کیا ان چیزوں کو جو یہ کرتے رہے اپنی زندگی میں یعنی کہ گئے فیشن پڑھا فیشن پڑھنے کے بعد اللب کی ڈگری بھی لے لی پھر اس کے بعد میوزک بھی کر لیا جو چارٹس میں بھی چلا گیا دنیا بھر کے بڑے بڑے چارٹس میں پھر اس کے ساتھ فٹوگرفی کا بھی شوق ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا کے کہتے ہیں موڈلنگ بھی کی لیکن جب پاکستان آتے ہیں تو بالکل اپنا کریئر چینج کرتے ہیں اور کریئر چینج کرنے کے بعد اسسسٹن کمیشنر بن جاتے ہیں اور اسسسٹن کمیشنر بننے کے بعد اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر تو بہت ساری چیزیں بڑا multi talented personality کے مالک جناب حازم بنگوار صاحب اسلام علیکم ہم سلام ہاں ہوئیو ہاں ہوئیو ہاں ہوئیو ہاں ہوئیو ہاں ہوئیو اردو آسان رہے گی بلکل آسان رہے گی آسان رہے گی بھولے نہیں آپ کیا بات ہے کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں رمضان کیسا جا رہا ہے ہیکٹک جا رہا ہے بہت بزی جا رہا ہے کافی سارے مسئلے چل رہے ہیں اور کافی سارے سلوشنز اس کے لیے کیچ اپ کرنا ہے کافی ہیکٹک جا رہا ہے اچھا اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکیتیاں بھی چل رہی ہیں اور مسئلے چل رہے ہیں اتنی ساری چیزیں آگے پیچھے تو یہ کیسے ہنڈل کر رہی ہے گورنمنٹ آپ کیسے ہنڈل کر رہے ہیں پرائیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پرائیس کے حوالے سے بھی پرائیس کے حوالے سے تمہیں بتا دیتا ہوں تو جو پرائیس ابھی جو سکائر راکٹ ہوئی ہیں وہ گورنمنٹ نے تو کی نہیں ہے یہ پبلک پبلک کو ایکشلی تنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے پبلک کو جو وینڈرز ہیں ان کو نوریل پرائیس سے ملتا ہے مانڈی پر یہ یہاں آکے زیادہ پڑا دیتے ہیں تو ایک گورنمنٹ ان کی پرائیس ہم چیک کرتے ہیں ہم پرائیس چیک کر رہے ہیں اس طرح کہ ایک اسیسن کمیشنر پورے سب ڈیویجن میں کتنا چل سکتا ہے تو ہمیں ایک سپورٹ بھی ملی تھی سیکشن آفرس کی پرائیس چیکنگ ہو رہی ہے بچت بزار بچت بزار میں سننا کافی ہنگامہ ہوا وہاں پر کہاں اچھا نہیں وہ کہیں اور ہوا کہ میرے میں نہیں ہوا اچھا اللہ کا شکر ہے میرے میں نہیں ہوا تو بچت بزار ہے اس کو منٹر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنی طرف سے ایک ہلپ لائنگ بھی کر لی تھی جیسے کوئی پبلک میں جاتا ہے یا پبلک جاتی ہے دکان تو اس کو مہنگا مل رہا ہے کال کر لیں کال کریں آپ نے نمبرز دے دی ہیں نمبرز دے دی ہیں اچھا یہ صرف آپ کے پاس کتنا علاقہ ہے ناظماباد ناظماباد پورا 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 تو ہم لوگ کیا کریں آپ اپنے ایسی کو کانٹک کریں تو ان کے نمبرز تو دے ہمیں آرہو ان کے نمبرز ہر کسی کے میرے پاس نہیں ہیں یہ میری اپروچ ہے ہر ایسی اپنے طریقے سے حند کرتا ہے کچھ ایسی کا ایریا کچھ بڑا ہوتا ہے کچھ کچھ کافی چھوٹا ہوتا ہے بہت ہیں دکانیں بہت ہیں تو میرے لیے بہت ایزی ہو گیا تھا کہ میں ہر دکان تو میں نے یہ بھی ٹرائے کیا تھا ہر دکان پر دو تین گھنٹے کھڑا ہوتا تھا government price تو بیچو کھڑا ہوں دو تین گھنٹے پھر دوسری دکان اب ایک آدمی کی نہیں دکانے کھڑے ہو سکتا ہے تو میں نے ہر ٹیکنیک ٹرائے کی پھر جاکہ میں نے کہا ہلپ لائن ہمارا ہلپ لائن کا جو رسپانس ہے 98% ماشا اللہ کل 60 کالز آئیت تھی جس میں سے ہم نے 58% سکسسفل ہی گئے ماشا اللہ شعلان بھی کیا اور پبلک کو ریلیف بھی ملا normal price پہ زبردست آج ہمیں ملی ہیں آج ہمیں طریقہ ملی ہیں 54% جس میں سے ابھی ہم نے 53% سکسسفل ہی تو یہ 99% ہو گیا ہے تو everyday ویری کرتا ہے زبردست زبردست کیونکہ میرے پاس آئے زفر عباس اور بڑے وہ تو پہلا ہی دن تھا بائیکارٹ کا اور کافی جذباتی ہوئے تھے تو میں بھی کافی جذباتی ہوا تھا ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی پھل نہیں کھائیں گے بکہز وہ آپ کی آپ کا جو علاقہ ہے وہ اس سے باہر کی بات تھی جی جی تو خیر اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی کچھ سختیاں شروع ہوئی ہیں کچھ لوگ واپس آئے ہیں کچھ لوگوں کو قیمتوں پہ واپس لیا جا رہا ہے باٹ سیریسلی تھانکیو آپ جس علاقے میں سارا کچھ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہر علاقے میں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور بھٹا رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں